یہ سعوان مرزم کا مہینہ ہے ہم نے حدیث تلاوت کی تھی سعوان السحری و رمضان صلی اللہ یہ سعوان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے ایک حدیث تھی دیں آئے ایک اور حدیث ہم نے پڑھی ہے جس کا معنی ہے کہ سعوان کی پندرہمی رات کو عبادت کرو اور اس کے بیہان ہوگے دل میں روزہ رکھو گویا سعوانی موزم میں رات کو پندرہمی رات کو عبادت کرنا ہے اور ایک روزہ حدیث سے ثابت ہو اب اس کے علاوہ کوئی اور روزہ لکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کا نفل ہوگا روزہ لکھنے کی تو کوئی ممانیت ہے نہیں روزہ ہمیشہ رکھ سکتا ہے پڑھنے والا ہے کہ آدھگی پڑھنے والے لوگ قبر مچھے قبرستان مچھے کہاں چلے گے پڑھنے والے لوگ قبرستان مچھے یہ طور پڑھنے والے لوگ خسن بسری رحمت اللہ قبرستان مچھے اور یہ علم میں سے خسن بسری رحمت اللہ یہ وہ زمانہ ہے تین سو سال تیسری صدی کا زمان یعنی کہ ہزار سال پہلے کی بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو سال کے بعد یہ لوگ پیدا ہوئے حسن برسری رحمت اللہ علیہ کا نامہ برے برسول تعلی علم جیسے تھے ولی اللہ حسن برسری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اسلام کہاں اور مسلمان کہاں تو انہوں نے فرمایا کہ مسلمان تو قبرستان میں جا چکے مسلمان قبرستان میں جا چکے ہیں اور اسلام کتابوں میں باہر اسلام کہاں کتابوں میں خلی مکھا باہر کتاب کتاب آج سے ہزاروں سال پہلے جبکہ اکثر لوگ لوگ دیندار تھے نمازی تھے بہت پاوند تھے پرہزگار تھے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کہ مسلمان دربور مسلمان دربور اور اسلام دربور جو حقیقت میں نبی کے ایک ایک کول پر مرمکنے والے تھے وہ زماعت صحابے کرام کی تو یہ چھ صحابے تھے عبادت کرنا روزہ رکھنا باقی جو ہے کچھ لوگوں اپنے طرف سے بڑھا دیا ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں نمت امیرش بھی لگا دیا گیا اس کے اندر ان سب چیزوں کو ہٹانی چاہیے جو چیز صابت ہو اب کچھ لوگ جو ہیں دو ساری جگہوں میں لوگ عبادت کیا کرے گا کہ ہلوہ کھا کے سوڑ کوئی فرانتے کھا کے سوڑاتا راکھ تو تو عبادت کی رات کی وہ اتنا اچھا اچھا کھانا 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 ہی اس جاگے گا میٹھے چیز کھانے پہ اور روہ بھی آتا رات میں سوڑتا تو وہ اتنا ہلوہ کھاتا ہے کہ پیت ادر کھڑا بھو گیا تو تو دوڑ دے گا نہیں تو سوئے گا تو یہ عبادت کی رات آئے کھو کھانے کھرات آئی ہے اتہوار اور پڑو کھانے کا ہمارے اسلام مزم میں نہیں کھانے کھانے کھول کے سن لینا سوئے جو کھاتے ہو اگر کے دن تو سوئے نہ کھاؤ گا گنا ہو جائے گا پس تھار ہیں سوئے بھول مگر حدیث میں تو نہیں کھا آئی سوئے دودھ کھاؤ کھا رہے تو حرام بھی نہیں کوئی بھی چیز کو حرام نہیں کہا اسلام دودھ پی رہا اس لیے روزہ رکھتے رکھتے کم جو ہو گیا تو دودھ پی گیا تو مو مو تا گیا کیا ہمارے آپ کو قربانی کا جو کھانے جو تیوار ہو نہیں قربانی کھون بہانہ جو سوال خون بہانے میں سوال تم کھاؤ نہ کھاؤ تو اسلام مذہب میں کھانے پینے کا کوئی تیوار نہیں ہوتا ہے ہمارے اسلام مذہب میں تو عبادت کا نام تیوار عبادت کا نام تیوار مسلمان کو خوشی حاصل ہوتی اس وقت جو اللہ کا نام لیتا اس لئے دیکھتے ہیں آپ کہ ہر قوم کی لئے الگ طریقہ ہے تیوار کا خوشی منانے کا کوئی خوشی مناتا ہے تو کوئی خوشی مناتا ہے تو اپنے مسلمان میں بھی شادی بیا کے موقع سے دیکھتے رونگ خوشی آتی ہے خوشی 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 جہاں تک پسند کی بات ہے تو حضور میچی چیز پسند کرتے تھے تو کھانا تین ٹائم نہ کھاتے ہو روزانہ خوشی خوشی damping خوشی چیست stylist کو چیز ικά تو یہ سب چیزیں رسکو رواز کو چھلنا ہے اور جو اصلیت ہے اس کو پکارنا ہے